سب سے پہلے تو گرشی خاندان کی طرف سے ان لوگوں کا بہت بہت سکریا تو بڑے دور راستے اس قرص میں چانے کی اللہ تعالیٰ ان کے طرف دور سکر جو ہمارا مشن ہے جس کیلئے لوگ ذکر کیلئے بھی آئے تو اس کے مطلب بھی بتا رہے دو طرح کی عبادت ہے دو ہی طرح کا علم ہے حضور پاک کے زمانے میں یہ دونوں علم اکٹھے چلتے تھے ایک ظاہری ایک باترین آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم پر اکنات کریں وہی خوارج اور منافق ہوئے ہیں اور اس زمانے میں جو لوگ صرف ظاہری علم ہیں وہی فرقوں میں مطلع ہوئے ہیں اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ باتری علم بھی حاصل کیا وہی یہ صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے ہیں اور ولیوں سے بھی عالم مقام حاصل کریں گئے ہیں اب رہا سوال ظاہری علم قرآن مجیر میں ہے حدیث ٹیت میں ہے عالموں کے پاس ہے لیکن وہ باتری علم کہا ہے آدمی اس کی خوج میں لگا رہا آخر سوچنے لگا کہ وہ ہے ہی نہیں ہے لونکہ پاتنی علم قرآن مجید میں بھی نہیں ہے حدیثوں میں بھی نہیں ہے حلمات کے پاس بھی نہیں ہے قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ حضر علیہ السلام کو علم باطنی تھا علم لدنی تھا حدیث ٹیت میں اشارے ہیں کہ حضور پاک سے دو علم آصل ہوئے ایک تو میں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجید قتل کر دو اس کا مطلب ہے نہ وہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث ٹیت میں ہے نہ علماء کے پاس ہے تو پھر وہ علم دھونڈنے کے لئے آدمی کہاں جائے وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے اور وہ سینہ بے سینہ سینہ بے سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے اب وہ پاک دیئے علم کیا ہے جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوتھا ہے یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے یہ کہتے ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھا ہی اللہ اللہ کیسے کرتی ہے یہ دو چبروں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ بسلیوں کے درمیان لٹکا ہوئے کبھی سوچا اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لئے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفاق اس سینے کے سینٹر میں اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاپٹر کہیں گے زبان ٹھیک ہے بولتا ہے کیوں نہیں ہے جانوروں میں وہ مخلوق نہیں ہیں اس وجہ سے وہ بول نہیں سکتے ہیں اس گوشت کے لوتھرے کو وہ لطیفہ اخفا بلوا کے اور وہ اندر گوشت کا لوتھرہ ہے جس کو دل بولتے ہیں اس کو بلوانے کے لئے بھی ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے لطیفہ اخفاق فرق یہ ہے کہ یہ آزاد ہے اور وہ لطیفہ اخفاق ایک لک اسی آزاد جالوں میں بند ہے جب کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان بولتی ہے اسی طرح وہ دل بولتا ہے اب اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر وہ مخلوق جو دو گوشت کے لوتھرے کے ساتھ ہے اگر وہ جاگ ہوتے تو وہ گوشت کا لوتھرہ اللہ اللہ کرتا ہے لیکن کیسے وہ جاگے مرگی کا ہنڈا ہے ہر کسی نے دیکھا نہ ہو اسے کہا جائے گی یہ ہوا میں اورے گا یہ چو چو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں توڑ کے دے گا کچھ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوا میں اورے گا کیسے چو چو کرے گا یہ کہہ گا اس کا نام بیضہ ہے تمہارے اندر بیضہ ناسوٹی ہے اس کی اوپر تین چھلکیں ہیں اور اس کی اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو مرگی کی ضرورت ہے اور اس کو مرشد کی ضرورت ہے مرگی کیا کرے گی اس کے طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پوچھائے گی اور مرشد کیا کرے گا اس کے سینے کے ساتھ سے اللہ ہو کی گرمی پوچھائے گا جب وہ مرگی کا چوزہ گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے کیوں کیوں کرے گا اس کی فطرت ہے وہ سکھائے گا نہیں اور جب یہ لطیفہ طلب پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیزیں جو اللہ اللہ کرے گی ہے اب آدمی وہ لطیفہ طلب ہے اس کا استاد بن جائے گا وہ اندر مجھلے بچہ ہے اس نے صرف اللہ اللہ کرنا اس کو اور کوئی پتہ نہیں ہے اب آدمی کیا کرے گا یہاں سے دو طرح کی تشبیح چلتی ہے ایک پتھر کی تشبیح ہے ایک دل کی تشبیح ہے پتھر کی تشبیح کا کیا حکم ہے پتھر کی تشبیح ٹک ٹک کرتی ہے زبان اللہ اللہ کرتی ہے لیکن اب وہ تشبیح باہر ہے جو اسے اللہ اللہ کا نور بنتا ہے وہ بھی باہر ہے اور جب تمہارا دھیان ہے وہ بھی باہر ہے یہ عبادت ہے یہ روحانیت نہیں ہے لیکن اب اسی طرح کی تشبیح تمہارے اندر چل رہی ہے وہ ٹک ٹک ہر وقت ہوتی رہتی ہے اب آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے جب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ مل جاتی ہے پھر وہ ٹک ٹک نہیں رہتی وہ اللہ اللہ بن جاتی ہے اور وہ تشبیح بھی اندر دھیان بھی اندر جو اس کا نور بنا وہ بھی اندر ہے اب ٹک ٹک کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر رکھی ہے اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے خون کو دکھے پھر نس نس میں پوچانا پھر ٹک ٹکیں اوپر آتی ہیں پھر خون کو نس نس میں پوچاتی ہیں اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا نس نس میں جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر کسی کو آتا ہے تو بتائے وہ ٹک ٹک اللہ اللہ کو نس نس میں پوچاتی ہے جب نس نس میں اللہ علیہ چلا جاتا ہے شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں اس وقت تُو ہک تفاہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نس ہیں دل نے ہک تفاہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نس ہیں بوجھے تھیں سلطان بول رحمت اللہ فرماتے ہیں بہتر آزار آسواں ملے گا ایک دفعہ اگر دل اللہ کہے تو کیسے ملے گا کہ یہ جو تیرے مسام ہیں جہاں سے پسین آتا ہے یہ بہتر آزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر آزار آواز ہیں یہاں سے بھی گولی پھر علامہ اکبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتاتی وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلندتنا خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرنا لا الہ الا تو لا الہ الا اللہ تو اتنا ذکر کر کہ خدا خود پوچھے بتاتی دیری اپنان وہ جو پہلا درجہ ہے وہ مسلمان کا ہے یہ درجہ یہ مومن کا ہے صورت اجراب میں ہے کہ اعراب نے کہا میمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو قوت صرف اسلام لائے مومن دب بنوں گے جب نور تمہارے دل میں ہوگی گا مسلمان میں سرکے ہیں سنادہ ایک دوسری کو کافر کہتے ہیں تو جب مومن بن جائے گا دل میں نور آ جائے گا تو یہ نہیں کہے گا میں خوابی ہوں میں سنی ہوں میں شیع ہوں یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یاد ہے یہ مومن کا درجہ ہے اس کے بعد ولایت سکتی ہے لوگ کچھ تاگیز دیتے ہیں یا علم تھوڑا حاصل کر لیتے ہیں سمجھتے ہم ولی بن گئے نہیں ولایت بہت دور ہے اب تم لوگ آ رہے ہو تم کو بتا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہوتی ہے ولایت کوئی آسمان سے نہیں ہے تمہارے اندر ہے سب کم دروں ولایت موڑی تھے تم نے دیکھا ہوگا رات تو خواب میں یا سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہاری کچھ چیز ہوتی ہے تو دوسرے شہر میں گھومتی ہے وہ لطیقہ نفس ہے وہ شیطانی چیز ہے وہ ہر کسی کی آزاد ہے وہ خواب میں شیطانی میخنوں میں گھومتی ہے اب جب تمہارے اللہ کا نور پھیل گیا تو وہ رحمانی چیزیں بھی اندر جا گئی اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گذمنہ لہ رہے ہوں مانے توپہ کا تواف کر رہے ہوں سوالیوں کی درباروں پر بھڑو دے رہے تو خواب کیا ہے تین سال تک تم اس دل کو دھڑکن کو اللہ اللہ میں ملاتے رہے کبھی بند ہوگی کبھی ملی کبھی بند ہوگی تین سال کے بعد تم دھڑکے سوتے رہے اور وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہا کبھی سلطان بور رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاگ دیں سوتے ہوں تو کچھ سوتے جاگ دیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں اور کچھ لوگ بستوں پہ سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ جاگی رضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے اب یہ مرتبہ مل گیا آپ جو تمہارے اندر مخلوقیں ہیں تمہارے اندر سولہ مخلوقیں ہیں سخت لطیفے ہیں بقیدہ حدیش میں ان کے نام ہیں لطیفہ ہے قلب سری روح حفظ اللہ اور نو ان کے خلیفے ہیں سولہ حتم ستارہ اب اللہ اللہ کے نور سے وہ مخلوقیں اب جاگنی شروع ہو گئیں بارہ سال تک کتنی وہ جوان ہو گئیں کہ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں تم نے سوچا یہ حضور پاک کے قدموں میں والے شاہ فرماتے ہیں لوگ کی پنج بھیلے عائشق گھر بھیلے لوگ کی مسیح بھی عائشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ مہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچے قدموں میں پہنچ یہ نمازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھے اوپر کیا ہویا تم نے سوچا یہ چیز اوپر پرواز کریں فشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لے جو کچھ بھی ہے بہتر مامور سے آگے جل جائے گا چون وہ فشتے بنی جا سکتے اور یہ تمہارے اندر ان چیزوں سے غلی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فشتوں نے کہا کہ واقعی انسان ازفل مخلوقات ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم مر گئے مر نا تو ہے نا ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ روحیں سب کی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں یہی عقیدہ ہے نا اگر آسمانوں چلی گئی لیکن وہ جو عذافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے نماز پرتے ذکر کرتے لوگوں کو فیض بچاتے اور قیامت تک اس کا سواب ان کی روح کو مل کر رہے شب محراج میں جب حضور پاتھ موسیٰ علیہ اسلامی قبر سے گزے دیکھا موسیٰ علیہ اسلام قبر میں نماز پڑے ہیں تو اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ اسلام وہاں بھی موجود ہیں بھاؤ سپارک ایک وقت میں نو آمی نے دعوت پکائی نو ان کی گھر جائے کھانا کھایا سونا ہونا جو تو اہل محبت ہیں وہ تو کہتے ہیں ایسا ہوا پتہ نہیں کیسے ہوا جو لوگ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا تو ایسا ہوئی نہیں سکتا بھاؤ سپارک کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہی تھے اگر انہیں کھانا کھایا ہوگا بیٹھے بھی ہوں گی اٹھے بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی اگر ان میں بیٹھنے اٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں بھی ائی کچھ ہے ہو سکتا ان کے نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں جرویش کی نماز اش مولا میں ہوتی ہے اس جسم سے نہیں ہوتی ہے وہ جسم کے اندر ہے اس سے ہوتی ہے مجیدت اللہ نے کہا میں نے آپ خانہ دن خانہ میں دیکھا اور مانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن اور پاک کے روزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن اور پاک کے روزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تو لوگوں نے کہا پھر کیا تھا کہ میرا اندر تھا یہ اندر تم سب کے اندر موجود ہے اگر اس کو جگانے کا راز سیکھ لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے وہ راز سیکھ نہیں وہ اندر اندر ہی مر گیا تو یہ بار بھی کور میں چالا گیا ہی 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 تم لوگوں فرصد ہو تو باپ تو یہ اور بڑھا دیں ہی 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 یقین جانو لازلاتہ اللہ بحضر قلب دیل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی نماز کی تین شرطیں زبان اکرار کریں دل تصدیق کریں جسم عمل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا اللہ اللہ ایک ہے آپ نے آمین کا آپ نے لوگوں کو کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہی مسلمان ہوئے جنہوں نے ہی لوجت کری وہ منافق ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہے اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ تو جان دیں اللہ ایک ہے آپ دیرے دیرے کس کو کہتے ہیں کہ کہ اللہ ایک ہے کبھی سوچا ہے نہیں آپ روز پڑھتے ہیں کس کو کہتے ہیں اللہ ایک ہے آپ تو جانتے ہیں اب بولے شاہ فرماتے ہیں کہ ایک نکتے بھی گل بھوکتے ہیں آپ اپنے دل کو کہتے ہیں کہ کہ دے اللہ ایک ہے وہ آگے سے جواب دیتا ہے گھر چاٹا ہی کونی ہی روز کرتے ہیں اور پھر آمی آلید آمی آلید وہ کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے چل کانفروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جس نمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اب منافق دل کی نماز کیسے قبول ہو یہ نماز صورت ہے یہ نماز طوال درم لے جاتی ہے کسی نماز کے لیے قرآن مجید میں ہے تم نمازیوں کے لیے تو بھئی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے بنی دنیا کے سامنے اٹینشن کرائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ املا کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری داڑی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے خلق اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو رب دیکھتا ہے اس میں شیطانی خیال ہے گھر بھار ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کرو یہ نماز دکھاوا ہے ساری عمر پڑتے ہیں اور یہی نماز تو بھائی ہے تو بھائی کیسے ہے لوگوں نے کہا پانچ رکھ نمازی ہے تکبر آیا سینہ خالی اس کو کون نکالے تکبر کو لوگوں نے کہا تحجد بھی پڑتا ہے تعظیم کری اور تکبر آیا ایک دن پھر نمازی کو دیکھا بھائی اکارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے دیتے ہوں یہ نہیں پتا کہ تکبر عزازی سنتیں اپنا نہیں اب کہنے لگا مجھ میں حضور پاک میں کیا فرق رہا میرے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پہنچا اس کو اجمار نہیں چلا دیا وہ نمازیں لے ہی اس کو تباہی کی طرف کیا بجائے کہ ایک نماز تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور ایک نماز صورت ہے جس کو ہر کو پڑھ سکتا ہے بہتر فرقے والے پڑھتے ہیں وہ فارج بھی پڑھتے ہیں سکھ جاسوس بھی یہ نمازیں پڑھا کے چلے گئے جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھا سکتا ہے اس نماز کر کے آئیت پڑھ دوسری نماز ہے نماز حقیقت اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھ لے ہو گئے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانے پڑے گا پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کام یابی ہو جائے پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے بس زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہی کہہ دل کہے گا اللہ 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 اس وقت دل کہے گا اللہ اللہ لام یا لطو لام یو لد دل کہے گا اللہ اللہ زبان اکرار کری ہے دل تصدیق کر رہا ہے جسم عمل کر زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کہہ دے اللہ ایک اور دل بغر دلیل کے مان رہے اللہ اللہ زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دن عشی مولے میں پہنچ جائے گا وہ نماز محمد کا محراج ہے سر فروش اللہ فروش اللہ فروش اللہ فروش اس کے بعد رولی کی نماز ہے یہ تم محمد کی نماز ہوگی پھر ولی بھی ہوتے پھر ولی کی نماز کے ایک دن مجدد صاحب مسجد سوچے نماز پڑھ سویا ہوا پھر گئے دیکھا سو رہا ہے سمجھے نماز پڑھ سویا آپ اثر سے مغرب دل مسئل میں آیتے مغرب کی آزان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے تو آپ کو بڑا غصہ آیا جوڑا اٹھ مسئل سے نکل جائے کہ نماز پڑھ بھارن ہوتا وضو کیا جباد کڑی ہونے والے تھی بلند آواز سے کہ امام صاحب رکھ جائیں امام صاحب رکھ گئے اور ان اس نے نیت کر لی دور کا زند وقت فجر دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی دیکھتے ہیں زور کا سما ہو گیا اثر کی نماز پڑھی سنوات واپس آگیا اس رکھ صاحب آپ صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اس ہی پاس تھا جس کی نماز میں پڑھتے اب یہ کام تم کو کرنا یہ تمہارے اندر سب کچھ ہے تم ایک ہی کام میں ایک نماز میں لگے ہوئے اب یہاں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سب کو پتا ہے کہ ایک نام ذاتی ہے 98 نام شفاتی ہے سب کو پتا ہے اگر ایک نام کا ذکر کر لیا جائے باقی سب ذکروں سے وہ بھاری ہے اٹھانے جمع کر دو پھر بھی اس میں ذات بھاری ہے پتا ہے جب پتا ہے انہیں کے باوجود پہ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے پھر کیا ہو جائے آپ کو پتا بھی ہے پھر آپ اور ذکر کر لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس عمد کے اوپر افسوس ہے ذات عصم ملنے کے باوجود یہ کچھ صفات عصم کا ذکر ہے موسی علیہ کی کی عمد یا رہے محمد کا ذکر کرتی عصم کی عمد یا قدس کا سلمان کی عمد یا وحاب کا جہود علیہ کی عمد یا ودود کا اور باقی نبی اپنے عزم محصد کا قلمہ پر ایک دوہا موسی علیہ علیہ سلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب بایار تاب نہیں کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی ایک میرا حبیب اور اس کی عمد موسی علیہ اسلام کو غصہ آیا کہ میں ایک نبی ہو کے بھی ادنا سے عمدی کے برابر جلوا دے دیکھی جائے جلوا پڑا موسی علیہ اسلام بیوش ہوگی اب کیا بجائے کہ موسی اس دنیا میں بیوش ہوئے حضور پاک سامنے جات مسکر آئے موسی علیہ اسلام کے جسم میں تیار احمان کا صفات نور تھا وہ ذات نور کی تاب نہ لا سکا حضور پاک کے جسم میں اسم ذات کا ذات نور تھا ذات کے سامنے مسکر آیا اور حضور پاک تفیل وہ اسم اس امت قیامت کے امت کی پہچان نور سے ہوگی یہ جو یار احمان کے نور سے چمک موسی علیہ اسلام کی عمد یار بدودوں سے چمک دعود علیہ اور یہ جو اللہ سے چمک حضور پاک یہ چمک نشان ہے اب تا محروم کیوں اس وقت سے محروم کہ یہ سم شخ جلالی ہے ایک پرندہ اکنس پوری درویش اللہ کا ذکر کرتا تھا اس نے وہ سن درویش چلا گیا اس نے اللہ کرنا شروع کر دی تھوڑے دن ہوئے اس درمی لگنا شروع ہوگی اب اس نے چھوٹی چھوٹی لکنیاں کٹھی کر لیں کہ جب آگ لگے تو یہ جل جائیں میں بج ہوں لیکن جب آگ لگی تو وہ بھی جل گیا تو لکنیاں بھی جل گئیں اس کی راق سے پھر ایک اندہ پیدا ہوا پھٹا پھر اس نے اللہ شروع دی وہ شلصہ آج تک جاری ہے لوگ کہتے ہیں کہ ککونس جلتا ہے اللہ اسے اس ورے سے رامنی کرتے یہ جلالی ہے ہم کہتے محمد رسول اللہ نے سنی اگر یہ بھی سنی تک وہ کبھی نہ جلتا اب ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں گاؤں میں کئی عامل لوگ ہیں کوئی عمل کرنا چاہے تو کسی یہ عامل سے اجازت لیتا ہے تب یک امیاب ہوتا ہے وہ بھی چلائے کرتا ہے چالیس ان کا ساتھ ان کا اجازت لے کرتا ہے وہ اُلڑ بھی ہو سکتا ہے اگر چھوٹے چھوٹے صورتوں کا چلے کے لیے اجازت ہے تو کیا اس میں ذات کے لیے اجازت نہیں ہوگی یہ سب سے آلہ ہے جس میں پورا قرآن مجیز بن دے پوری کائنات بن لے اجازت کے لیے اجازت نہیں ہوگی اس کے لیے آمر کی اجازت ہے صورتوں کے لیے آمر کی اجازت ہے اور اس کے لیے کامل کی اجازت ہے آپ اجازت کیا ہے آپ یہاں بیٹھیں تحجر پڑھتے ہیں کام کو بڑا اچھا کرے ہیں لیکن شیطان ایک کونے پر کھڑا ہستا رہتا تھکتا رہتا تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جب جی چاہوں گا مر گو گا اور تم اگر شکایت ہوگی کہ میں بڑا تحجد گزارتا مجھے کیا ہوگیا میں تو فرد نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تو شیطان نے دل مر دیا جب کوئی شخص تکبیر بڑا بڑا سلام بڑا سلام بڑا 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 سلام بڑا جنگل مہنگل بڑا 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 کو اپنے اندر بسانے کی کوشش کرتے سیطان انکو ستا آتا انکو دوسر آتا ایک دن ڈنڈا لے اس کے پیشے بھاگے کہ آج اسکو ماروں گا آواز آئی ابان جزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کار اتنا ذکر کار کہ نور اللہ ہو جائے ابان جزید بستان بستان امیر جار بستان غر جلے گے اب ہمارا یہ حمل اثر نہیں کرتا ہے جب کوئی شخص اسم بار کی فوج ہے کہ جاہاں اس کو تباہ کر برباہ کر کچھ بھی کرے یہ لفظ اللہ اس کے دل میں نہ جائے ورنہ یہ تو ساری عمر کے لئے کیا اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو نہیں ہے نا وہ آئیں گے تمہیں پہلے تو بے گائیں گے باز نہیں آئے بیمار کر دیں باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا تو یہی کہو کہ خبردار اللہ مت کرنا اس سے لوگ بادن ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر عمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹھوٹ پڑی اور عمانی کو شیطانوں پہ ٹھوٹ پڑی اور عمانی فوج اس وقت تک تمہارا صحاب دے گی جب تک تمہارے اندر عمان جاگ نہیں ہوتا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواب دواز بن گے غریب نہیں رہے یہ اجازت ہے اگر کوئی شخص اجازت میں بھی کمز ہو رہے تو وہ ذکر اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا اب اس کا طولہ سا طریقہ بھی بتا دیں روزانہ 66 مرتبہ سفید کاؤز پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں جب بھی لگیں 66 مرتبہ لکھیں اگر فرصت میں ہیں تو دن میں کئی بات 66 مرتبہ لکھیں سبا کی نماز کے بعد یہ وقت بہت اچھا ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کاؤز پر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پر تہرنا شروع ہو جائے گا ان آنکھوں میں بڑی کشش ہے یہ اس کو کھینج لیتی ہیں جب آنکھوں میں آ جائے گا تو دل کو آنکھوں سے بھی زیادہ کشش ہے پھر لکھنا بند کر دیں پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر تارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہتا جو کاؤز پر لکھا نظر آتا تھا دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن دے رو جائے گی تک 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 اس دل کے ساتھ اللہ ملائیں بار بار ایسا کریں گے دل کی دھڑکنے اللہ میں تبدیل ہو جائیں رات کو سونے لگیں اس طرح داغز پر لکھتے تھے اسی طرح انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نید آجیں کسی تصبر میں نید آجیں رات کے آتی وقت کے بعد ہر آدمی کے پاس خاص پرشتے آتے ہیں وہ کرامن کا آدمی ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں بھئے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اچھا یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا آیت الکرسی کی علاج رکھنا اور اس کی فرض کرنا اور یہ یہ پروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مسئل میں سویا تھا وہ کہتے ہیں خاموش آجتہ بات کرو وہ ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ یہ بات میں شامل کر دیں چونکہ سوتے آپ جو نیت ہوتی ہے خام میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گے اور آپ کو خام میں بھی اللہ کرتے رہے آپ دن میں جا رہے ہیں آپس کو یا کہیں کاروبار میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں جب تل دھردوں سے نہیں ملتا ہے ذکر خفی ہو رہے ہیں ذکر قلبی ہو رہے ہیں پہلے زمانے میں آپ نے سونا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہی کہ یہ دیوار بناو بنا ہوگا شام کو کہتے گرا دو پھر صبح کہتے گرا دو پھر شام کو کہتے گرا دو یہ کوئی بات سمجھ میں تمہارے آتی ہے جب وہ دیواریں بناتا گراتا بناتا تھامتا تھامتا ریت گھلی اٹھاتا اس کا دل ڈکڈک کرتا جب ڈکڈک کرتا کہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ملاو سبھی شاہبات نندر ہے مطلعہ جب دیکھتے ہیں کہ بیچ پچیس آنویں کٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں چلو ناچیں ان کے ساتھ تمہار کرتے ہیں جو آئی تقسین میں موجود ہے وہ جب ناچتے خوب آج کرتا وہ مسکر اندر کہتے ہیں اس سے اللہ ہو کہتے تھے جب خوب مناتے دل کی درگریں اوبرتے ہیں کہتے ہیں اب اس کے ساتھ اللہ ہو ملاو امیر کلا رہا ہے امیر کلا رہا ہے امیر کلا رہا ہے ایک کسو کسو کل رہے ہیں وہ جب دیکھیں بیچ پچیس آدمی کٹھے ہوئے کہتے ہیں چلو کبڑی کھیلیں لو کبڑی کھیلتے ہیں موت کرتے ہیں وہ کبڑی کھیل رہے تھے اسی دویاں باہل دین نقص بند رہے احمد اللہ جو بہت بڑے عالم تھے سن کے فیض کیلئے ان کے پاس چلے گئے پوچھا کہاں ہیں جو کبڑی کھیل رہے ہیں ان کو کوٹ برا لے گا یہتنے بڑے اوگلدی ہیں تو کبڑی کھیلتے ہیں ولی تو نہیں ہو سکتے وہ واپس جانے لگے زمین نے روک لیا ایک قدم ہی نہیں جانے لیا جب وہ اس پچیس آدمی کبڑی کھیلتے دوڑتے دل کی دھڑکنیں روبرتی پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ علیہ سال میں وہی خواجہ بہت دل دین نقص بند رہے احمد اللہ کبڑی کھیل کے اس مقام پر پولچے اب چونکہ کبڑی کھیلنا بھی زمانے میں محیوب ہے دیواریں بنانا بھی محیوب ہے وہ جو آپ جواز شروع کرتیں گے کلما لوگ پیچھے کھل جائیں گے یہ حرام ہے لاشتا ہے پھر کیا کریں اس طریقہ بھولا جس کے ذریعے ہم اپنی دھڑکنوں کو اپا رہے ہیں اس کے لئے پہ ایک اور بہتنین دکھا ہے جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ دوسر سے ضربیں لگائیں گے گھنٹہ ہاتھا گھنٹہ لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی وہی ضربیں ہو جائے گی پر ان دھڑکوں کے ساتھ بار بار ایسا کرو رب نے چاہتے تو یہ دل کی ضربیں اللہ مطبید ہو جائیں گے اب رہا سوال یہ سعودہ جوانی کا ہے ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے کہ وہ اچھا ہے لیکن جب دھڑی رہ لیتا ہے کہتے ہیں یہ خودوں کو کام ہے جب ذکر میں جارہا شروع کرلے در اور مخالف ہو جاتے ہیں کہ اپنی دو تجھ مہا لے ایک کہتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں بڑھا ہو جاؤں گا کرلوں گا لیکن یہ خبر نہیں کر پتہ نہیں مہتی آجائیں اب اس کے بعد پڑھتا رہتا ہے پھر کچھ کاروبار کرتا ہے پھر شادی کرتا ہے اس میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں سب سے پہلے کوئی ایک دو بار سفیر نظر آتے ہیں بی بی پوچھتی ہے کہ تیرے بال چٹے ہو گئے وہ کہتا ہے میں تو جوان ہوں نظرے سے ہو گئے مانتا پھر بھی نہیں کہتے ہیں کہ چہل سار عمرے حضیظ صاحب گزائشت مزاجت و عزالتی فیل رف اے میرے حضیظ تیرے عمر تو چالی سال ہوگی تو ابھی بچہ ہی ہے ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کوئی شخص جب چالی سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب میرے پاس لانا تاکہ میں اس کو نمازوں ہوں جب کوئر کتاب جاتی ہے تو لیکار میں تو ابھی جوان ہوں تو اس کے دل کی تصویر رائے خاص ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو برا افسوس ہوتا ہے کہ کیمتی چیز اس کی ختم ہو گئی ختم اللہ اللہ قریبہم پھر حکم ہوتا ہے اچھا ایسا کرو دیس سال تک اور دیکھو شہر یہ پکتر جی تصویریں میں دیکھیں پھر ساتھ ساتھ تک پھر کتاب جاتی ہے اگر ساتھ ساتھ تک بھی کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے رائے خاص چالیس سال سے پہلے پہلے اور رائے آم چالیس سال سے ساتھ سال ہے تو تک کہا گیا ہے در جوانی توبہ کرنا شوائے پہ مری مقت بیری گرد زالن نیشورت پہج گا جوانی میں توبہ کرنا پیغامروں کا شوائے یہ ان کے نشے قدم پہ جھلتے ہو انہیں نے جوانی میں کیا ہے پہلے مولانا ہوں بھی کہتے ہیں کہ پڑھاپے میں ظالم بیڑیا وہ بھی پریزگار ہو جاتا ہے یہ کل جو کچھ نہیں سب اب ہم آپ کو نہ بیعت کرتے ہیں مہن کو نظرانہ مانگتے ہیں یہاں کے لوگ ہمیں جانتے ہی ہوں گے ایک ہم نے کسی بھی طریقے سے گھر بھر چھوڑ کے ایک نسخہ اصل کیا اور ہم کہتے ہیں باقی بھائی بھی نسخہ اصل کریں فیض اصل کریں دیکھیں کہتے ہیں رب بہت دور ہے جب ہم کہتے ہیں انہیں اس کا مل گیا تو کہو گے رب ہمارے انگا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے کو چشتی ہوگا کوئی نقشمندی کو گادری کو سروردی جہاں بھی بیعت رہے ہیں بیعت رہے ہیں فیض کئی جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں لالکھ شہ آباز رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں آج کے لیے صدر رہے ہیں رہے ہیں بہت لای زکریہ ملتا نے عمد اللہ کے پاس آئے وہاں سے فیض اصل کیا وہاں سے فیض اصل کر رہا ہے کہ آگے چلے گئے بولی کلندر عمد اللہ کے پاس پھر ان سے جا کے فیض اصل کیا پھر جب مر کے آئے تو سب کے سردار ہو گئے اس وجہ سے فیض اصل کرنا کوئی بری بات نہیں مقصد رب کو پانا ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد رب کو پانا ہے یہ بیعت کس کو بولتے ہیں بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیش دینا جو آدمی کام کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے اس کے لیے ٹون پٹھتا ہے اگر تم گھلی لگ سکتے ہو تو بھگنی کیا ضرورت ہے نماز پڑھ سکتے ہو روزے لگ سکتے ہو تاجت پڑھتے ہو تلافیں کرتے ہو وہ لوگ بھی تاجت پڑھتے دیکھا ہے نمازیں پڑھتے ہیں جو بیعت کو منتے ہی نہیں ہیں تو پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں بیچا اس کام کے لیے بیچا جو تمہارے بس میں نہیں تھا تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں پڑھے رہو حضور پاک کے قدموں میں ہو تو تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے اگر بیعت ہو کے بھی یہ چیز میسر نہ ہے بیعت بیکار ہے آپ ازار جگہ بیعت ہوں آپ کو یہ چیز میسر نہیں کو بیکار ہے اگر ایک بکے ننگے بیاسر یہ چیز میں اثر ہو جاتی ہے وہ ان ہلار سے دیتا ہے کیونکہ مقصد آپ کو پانا ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے ولی تھا ولی کے ہمارے دادا بیعت تھے اب اس کے بیٹے کے ہمارے باپ ہو گئے اس کے بیٹے کے ہم ہو گئے اس کے بیٹے کے ہمارے بیٹے ہو گئے یہ سلسلہ اس کا چلتا ہے کسی طرح چلتا ہے جب کہ ولایت وراست نہیں ہے بھئی اگر وراست ہوتی تو نمووت ہوتی وہ اسے عالی ہے جب عالی نمووت وراست نہیں ہے تو ولایت کیسے وراست ہے یہ تو ہو سکتا ہے چورہ شریف سے ولایت چلی تھی مورا شریف کون چی تھی ولایت تو مورا شریف چلی تھی جب عالیت تو بہت 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 ب اب جن لوگوں نے گمگوشی کے رہوں گے وہاں سے تو بیعت ہوں گے ان کو کچھ حاصل ہوگا یہاں ازار سار لگے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہمارے لوگوں نے اس کو ایک رسم رسم افعاد کر لیا ہے لیکن یقین کریں کہ حامد کے دن یہ کس کے ساتھ تھا یہ اس کامل کے ساتھ تھا یہ کس کے ساتھ تھا یہ سناکس کے ساتھ تھا لے جاؤ دو دو ہمیں حاضر کو بھی لے جاؤ کیونکہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں ان کو ان کو خرید لیا ہے ان کو زندگی میں خرید لیا ہے اب بیعت کے بہر گزارا نہیں شناخت بھی نہیں لیکن بیعت کامل بھی ہو تو صحیح ہے نا اگر کامل نہ ملے تو بیٹار ہے نا اب تم کو شناخت بھی نہیں کامل کیا اس سے پہلے بیعت ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ تم جہری بن جاؤ آپ کو کہا جائے کہ آپ کو نور ہیرہ خرید کے لیے ہیں بڑی برکت ہے مغلومے پاس رہا حکومت رہی چلا گیا حکومت گئی آپ اسی نکل کو اصل کے بھاو میں خرید کے لیے ہیں کیونکہ آپ کو پہچان نہیں ہے در میں رکھیں گے آپ کا الٹا امام بھی اس سے چلا جائے گا نا بہتر نہیں تھا پہلے آپ جہری بنتے دو تین سال ضائع ہوتے بھلے ہوتے پھر آپ ہیرے کی تلاش میں نکلتے اسی لیے بہتر ہے کہ پہلے کم جہری ہو جاؤ دل کی دلتنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہو عدیشری بیعہ کے ولی کی پہچان جس کی محفل میں بیعت جہاں اللہ اللہ شروع ہو جائیں جب تمہارے دل کی دھکنے اللہ اللہ شروع کرنا کرنے گی آپ کسی ولی کے پاس جائیں گے وہ تہد ہو جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے ولی ہے کسی دربار پہ جائیں گے وہ اور تیز ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے صاحبہ دربار ولی ہے کسی ناکس کے پاس جائیں گے ان کو پروائی نہیں ہے کسی سبلی کے پاس جائیں گے انہاں گھن ہو جائیں گے اپنے آگ کو رب کو مرشد کو پہچاننے کی ایک اسورتی ہے تو اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں اگر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے لینا اگر نہ ہوا تو پہنس آزمائیں پریکٹس کرنے سے تمہارا کیا دی رہا تم اپنی کا ہم اپنی کا دی رہا تمہارا کیا دے لینا چاہتے ہیں جب مخلوق جاہے وہ تطھر ہوں کرتی ہے وہ غلایت کا مقام ہے یہ مومن کا مقام ہے کسی کو آواز صلائے دیتی ہے کسی کو بحسوس ہوتا ہے کہ دل کی درکن کے ساتھ اللہ اللہ میرا کس میں ہیں اوپر اس سرکار بھی علماء کہتے ہیں حضور پاکشل نے جب آخری خطبہ دیا وہ فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے یہ قرآن اور سنت تمہارے پاس اس کا آخری آخری ہے وہ عام کے لئے نا یہ ہم نے بات خاص کے لئے کری اگر وہ بات متم ہو جاتی آخر میں تو پھر ولیوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن میں نہیں بڑھا ہو جاتا ولیوں کو فرور بیجا جیا وہ سینے بہت سینے جنم دے کے بیجا جیا اور یہ وہی جنم ہے جس کے لئے حضرت ابو عرآ حضرت نے فرمایا اگر یہ بتا دوں سنہوں کا یہ قتل کر دوں اور پھر یہی نام تا ہے یہ سینے میں سینہ مصدحک لوں گا آج سے پہلے یہ بتاتے نہیں تھے جس کو دیکھتے تھے یہ مصدحک ہے اس کو ساکھ لگا دیا جس کو دیکھتے تھے کہ مصدحک ہے پیشیرٹ آ دیا لیکن اس کا کچھ راز فورا سار راست بات نے فورا اپنے زمانے میں فورا سار اس کا راز فورا اس کے بعد جب سلطان صاحب آئے سلطان صاحب نے اور زیادہ راست کھول لیا حمد پڑ گئی نا سلطان صاحب کے بعد فقیر دون محمد کلچی والا ہے انہوں نے اور زیادہ کھول لیا اور اس کی ضرورت ہے اب ہم نے اس کا مکمل ہی کوئی سرکار اجازت ہو سے سرکار ہے سرکار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہمیں سرکار سے پتہ نہیں چل رہا یعنی کہ ہم تو قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا کیا قصور کہ ہمیں یہ سلسل نہیں ملا اپنے قصور پڑھ رہے ہیں سرکار لوگ اکثر بہت ہے کہ یہ سینہ بھی سینہ علیہ رہنہ تم نے دھائی نکال لیا گئی نکال جاتے ہیں نہیں سینہ بھی سینہ کتابیں ملتے ہیں رہوس پاک کی ہیں سلطان صاحب کی ہیں انہوں نے بکل ہی کھول ہوئے ہیں کی نور محمد کھی پڑھیں سینہ بھی سینہ بتایا بھی قرآن میں نہیں ہے اس کا مقلب ہے میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ یہ علم قرآن مجید میں نہیں ہے صرف اشارے ہیں کہ اسلام کے لیے نبنیتا ہو اس کو رکھ چاہتا ہے اس کو عادی ہو ہمارا لائکہ ہے ہمارے دوست ہیں بابرشتار سب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہ رہا ہو جن کو چاہ رہا ہوں جن کو چاہ رہا ہوں یہ تو اللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ارکب پہ ہو لیکن اللہ نہیں چاہتا اور جن کو چاہتا ہوں ان کو جانتے ہیں ملی یہ بابرشتار سرکار صرف لوگ کہتے ہیں کہ 22 میں پارے میں علماء ہی کہتے ہیں بائیس میں پارے میں آتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ اللہ نہیں ہے وہ بتوں کے لئے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم ولیوں کو پکارتے ہو تو خدا نفاستہ میرا مقصد ہے وہ بتوں کے لئے اس وقت بت ہے اس وقت ولی نہیں تھے جب حضور پاک ہے اس وقت ولی کہاں تھے ولی تو باہر بھی پیدا ہے وہ سبت بت ہے وہ بتوں کے لئے ہے مطلب ہے اس وقت کے لئے تھا جس وقت کے لئے نہیں ہے آپ بتے لئے ہیں وہ بکردہ بتوں کے لئے ہے وہ ساری آئتے ہیں بتوں کے لئے ہیں میں ولیوں کو پر بیٹھ دیں سرکار سرکار میرے والدین کی عمر ساڑ سال سے زیادہ ہے میری تو ساری محبت ان کے لئے تو ایک جیس میں حاصل کر دوں میرے والدین سے بعد اگر آپ کے والدین ولی صفت کے ہیں تو پھر ان کی محبت آپ کے لئے کافی ہے اگر وہ ان کا خیالات اور اندجدی قسم کا ہے تو پھر آپ کے لئے دو بھی کار ہے وہ آپ کو کہیں نہیں پوچھا سکے دیکھ جی صحابہ کراناں ان کے بھی والدین تھے انہوں نے والدین کی نافرمانی کری تھی تب ریت کے اوپر گسیٹا گیا تھا حضور پاک کے عشق کے لئے وہ نافرمانی کری تو یہ ایک نکتہ اگر مل جائے تو وہ بچھنی اگر ہم والدین صحیح ہے ولی صفت کے ہیں حضور پاک سے عشق کرنے والے ہیں تو پھر ان کا حکم جا ہے وہ مخدم ہے اگر وہ حضور پاک سے بہت کرنے والے ہیں پھر آپ ان کو چھوڑ دو وہاں کی پکر ہی ہوگی اور یہ صحابہ کراناں نے چھوڑیا وہ حضور پاک سے بہت کرتے ہیں صحابہ کراناں کو چھوڑ دو والدین کو چھوڑ دو سٹار یہ ہے ولایت میں جو کر گئے ہیں جو رہے سہال ہوگئے ہیں علماء اس کے اوپر لڑتے جا گھلتے ہیں کوئی بیت الوجود کا قائل ہے کوئی بیت ال شہود کا قائل ہے اپنی اپنی منطقیں رہتے ہیں ایسی گون اور منطقیں رہتے ہیں پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلتا یہی بات ہے نا بہتر شہود والے بھی گور منتق کریں گے بہتر وزیو والے بھی اب تھوڑا سا فرق ہے اولا ہے دو قسمتی ہے ایک تو وہ ہے جن کو صفاتی اس مواسل ملی ایک وہ ہے جن کو ذاتی اس مواسل ملی یہ سنا ہوگا کہ ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم کے پیچھے ہوتا ہے کسی کو یار ایمانوں سے ملی کسی کو اس میں جات اللہ ہو سہی جن کو یار ایمانوں سے ملی یار ایمانوں کا نور ان کے اندر آیا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا پوری دنیا میں وہ نور ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جانور میں بھی دیکھا ہے یار ایمانوں کے نور کی ایک صفت جانور میں بھی ہے جسے وہ بچوں سے محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موز کیا ہے یہ ویت الوجود والے کہتا ہے صحیح کہتے ہیں ان کو ہر چیز میں دیکھتا ہے اور ویت الشہود والے وہ جنہوں نے اللہ کے ذکر صرف آیا ان میں اللہ کا ذاتی نور آیا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کا نور کے بنیانے نظر ہی نہیں آتا ہے ایسے لگتا ہے اٹھے گیا وہ چند دلوں میں نظر آتا ہے ویت الشہود والے بھی جہی کھین لے ویت الوجود والے بھی موسیقی چالی دن تک اس کو مرگی کے نیچے نہیں رکھیں وہ قہم رہے گا چالی دن کے باپ جایا ہو گیا پھر آپ ہزار مرگیوں کے نیچے رکھیں اس پیسے بچہ نہیں رکھیں کسی دائے اس انسان کے اندر اثر رکھا ہے کہ چالی سال تک وہ لطیفہ غلب بنایا اگر چالی سال تک اس کو غزہ نہیں دے گا تو وہ اندر ختم ہو جائے گا پھر علامہ ایک بات فرماتے نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری جو اللہ اللہ کرنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گی پھر آپ ہزار مرشدوں کے پاس جائیں بیکار وہ اللہ لہو گئی کچھ لوگ ہزاروں میں کوئی ایک آل آدمی ایسا ہوگا جس کی کسی ولی سے نسبت ہوگی یا گروشی زیادہ پڑھنے والا ہوگا آقا سے محبت رکھنے والا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی یہ چیز قائم ہو لیکن اگر ہزاروں میں ایک ہی بزرگ ایسا ہوگا اور یہی کہ جائے کہ حضور پاتھ کے زمانے میں بھی نوجوانی تک کا تھا ان کے دلوں میں تھی فرن اللہ اللہ میں لگ گئے اور آج بھی تم کو عجمن میں نوجوانی تک کا نظر اور یہی کام تو ان لوگوں کا ہے جو بزرگ ہیں بھڑے ہیں وہ اللہ لگ رہے ہیں لیکن ان کے دل اللہ اللہ کو بھولی نہیں کرتے سوچے چکونے میں بیٹھ گئے سوچے پاتھ ہیں یہ سوچے کے ذریعے ہی´ 31 ہم سوچے چفت رہے ہیں ملی لیکن آج کل دیکھا گیا کہ بلایت کا دعویدار ہے لیکن وہ مسجد میں نماز تک پڑھنے باجباد نہیں جاتے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بطر پڑھنے باجباد نہیں جاتے میں تمہیں بتاؤں ایک بار بتاؤں ایک بار بتاؤں ایک بار بتاؤں ایک بار بتاؤں جس کے اوپر پانچ سو علمال نے فتوہ لگایا تھا انہوں نے کہا کہا کہ اگر کوئی رب کردی دار کر لے وہ نماز پڑھے کفران نعمت لوگوں نے کہا فتوہ لگایا کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں حضور پاک بھی نماز پڑھتے ہیں پڑھتے تھے آپ نے یہ کس کے لئے کیا ہے جو کفران نعمت اس نے کیا فتوہ لگیا پانچ سو علموں نے فتوہ لگیا لوگوں بسار ان دنیاں ان سے بدرن ہوگی پھر انہوں نے ایک دن سرکب بلایا آؤ تم کو اس کا مقصد سمجھائیں ان کیا ہے کہ جو دیدار والے ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک مفید ایک مستفید ایک منفرد مفید یہ ہے کہ جو لوگوں کو بھی فیض کچھ آ سکتا ہو اس کے لئے حکم ہے شہر میں رہے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے لوگ اس کی نماز کو دیکھیں گے اس کے رب کا تعلق کو لوگ نہیں دیکھیں گے دوسرے منفرد اس کے لئے حکم ہے اس کا شہر میں رہنا آرام ہے وہ کونے پہ جاگے ہیں اب نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھے رب کو دیکھ لیں وہ مستفید جو خود بھی فیض پچاس ازار اور دریعہ اور اثر کرنا چاہے تو پھر اس کے لئے بھی شہر ہے لوگوں کو بھی فیض پچائے خود بھی منزل پبور کریں یہ منزلیں ہیں اگر اور تین طرح کی نماز ہے اگر آپ یہاں نماز میں کھڑے ہیں آپ کو دیکھتا ہے کہ حضور پاک ادھر نماز پڑھیں جماعت کھڑی ہے آپ اس وقت نماز پڑھیں جب ان کی نماز ہو اس سے آپ کو آپ چھوڑ رہے ہیں دوسری جماعت اس وقت ہے آپ اندر جاگ اٹھا ہے آپ یہاں سوتے ہیں آپ اندر ان کی نماز پیچھے تیر کون جاتا ہے تو آپ کو سونا بہتر ہے اس نماز کے پیچھے ہیں تو وہ نماز حضور پاک کے پیچھے ہے یہ نمازوں کی قسمیں ہیں سرکار میرا ایک سوال ہے کہ میں آپ کی بزر میں پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں جو میرے دل میں سوال ہے وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتیں ہیں نا وہ میرے دل کو بڑی اچھی لگیں بلکہ آپ کا گروی دم نہ دیا ہے بہت ذرا یہ ہے کہ ہم کبھی کوئی مشکل چاہیں مشکل آ جائے تو دل چاہے کہ آپ سے مشورہ لیا جائے تو آپ سے کس طرح آفتہ ہو کیونکہ یہ میرے دل میں بھی ہے اوروں کے دل میں بھی ہے سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ وقت کی کمی کے بحث نہیں آسکتے کچھ بڑی پہلی بہت سنوک سب سے پہلے شبان خواہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ چالی سال کامل کی تلاش میں رہا ہوں چالی سال کامل کی تلاش کرتا اب چالی سال کئی سال ہوگے تالب بھی تلاش میں ہوں اب اس کو تلاش کر رہا ہوں لیکن ملتا نہیں ہے تو پہلے ہم تم کو دیکھیں گے اس طالب ہم اندر اللہ علیہ شروع ہوگئی اس در ہم کو دیکھیں گے اللہ علیہ شروع ہوگئی اللہ کی مرضی ہے اس کے ساتھ پھر وہ روانی رشتہ جڑ دے گا ہلا 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 ہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ موسیقی 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 تو منظور جناب مصطفی عزا روز ازل مستی الستی خمر خار خمیں خیر البرائی خمیرے چار امسر چار یاری عجب اتنے گلے خیر النسائی حسن را قررت العینی حسینہ دل آرام حسین کربل آئی مدینہ علم را تسخیر کر دی قلیدِ کفل بابِ مرتضائی جو عثمہ باحیا عادل جو عمر جو صدیقی تو در صدق و صفائی سبہر قتل نفسوں دیغ ملعون امیر حمزہ شیر خدائی بما زاغ تو زاغا راچِ قدرت تو رازِ بد خطابِ ماتغائی جے عبدالقدری عمرِ قدیری با ملکِ احدیت فرمہ روائی دوانی کر دزِ قو سے قضارا ولیکن دل ربا اہلِ رضائی اغسنی اخدرو یا غسل اللہ بحقِ خالقِ ارض و سمائی اغسنی میک نمحا زربِ آئی عجب چابک پری رو دل ربائی مریدانہ مراتے میں براری و طالب حرم طالب می نمائی مریدانہ مراتے میں براری مریدانہ مراتے میں براری سرطارم خرم سازی بے نظرِ کی میاہی مریدی لا تخبر دل نہ بیشتوں نمے ترسم سے شیطانِ دغائی مریدی ہم و طبرا یاددارم یقین دانم کہ تُو اہلِ وفائی مریدانہ مراتے میں بھی خوشانازی کے پارے ناز نیرہ مہادہ پرسے ہر اولیائی عجب نبود کے روزے ناز نیرہ خرامہ برسر ماں ہم بھی آئی خوش آئے بلبلے بستان باہو بری و شہباز ریاض کہ مدہ شاہ چلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کے دامنگیر محبوب خدائی نور محمد کے دامنگیر محبوب خوش نور محمد کے دامنگیر محبوب خوش نور محمد کے دامنگیر محبوب خوش اللہ mapaそれで اللہ علیہ وسلم تسلیماً کسیماً ڈرخمات کا عمال padré کا عامlacje کا امیز کا ملک رملو ڈرخمات کا عیحرم الرحیم یا دائم یا قرؑم یا خی ہو یا خی ہو یا کھیں ہو یا دکروں یا ataud یا سمنگ یا ملعم یلیت والام یلیت والام یا لینط وام یا قد لو ہوق ہو عمنا خایل جرک ماتے کا آیا ہے مرآئی میں یا علی اسلام پاک پاک نے پہل ایک لکھ چلیہ راہتا ہے اگر روان بکشا حضرت آرم حوان روان بکشا مائی حاریہ مائی سارا روان بکشا شاریہ مروان بکشا پہنٹن باک مروان بکشا دیانے چیز دستگیر آگا باک مروان بکشا آس کا رسان در ناغر مائی سکر آمی آمی موسیقی موسیقی